اوم شریع گنی شاہر میں مطرو پوجن درم سنسکار چنل میں آپ کا سواگت ہے آج میں بتا رہا ہوں سالہ سال بالا جی پر پان کا بیڑا کیوں چڑھایا جاتا ہے ایک پرانی پرسلے لوگ کی تھی بیڑا اٹھانا جس کا شابدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی میت پوبون کارم جوکم بڑا کام کرنے کا اتردائق اپنے اوپر لینا لینا انمان جی پر پان کا بیڑا چڑھانے کا عرصہ ہے کہ آپ اپنی جمع داری انمان جی کو صحب رہے ہیں اسی لئے سب ہی بکت اپنی منوک امنا پون کرنے ہیں تو بالا جی کو مگوان کے انہیں پان کا بیڑا عرپت پوجہ پار کرتے ہیں آپ بھی سالہ سال انمان جی کو بنارسی پان چڑھا کر اپنی منوک امنا پون کر سکتے ہیں اور کیا کیا چڑھا جاتا ہے سالہ سال انمان جی کو پان کی بیڑا کی اتردائق انمان جی کو لڈو کا پرشاہ چڑھا جاتا ہے ویسے تو بیسن کے لڈو انمان جی کو خاص پسند ہے انمان جی کو تین ترہ کے لڈو پسند ہے بڑی بوندی کا کسریہ لڈو دوسرا بیسن کا لڈو تیسرا ملائی مشجی کا لڈو انمان جی کو سوپاری لونگ الائچی بھی چڑھائی جاتی ہے شنیوار کے دن لونگ سوپاری الائچی چڑھانے سے شنی کا کشت دور ہو جاتا ہے شنیوار کو سرسو کے تیل کے دیپنگ میں لونگ ڈال کر انمان جی کی آردی کنے سے سبھی سنکڑ دور ہوتے ہیں اور ویکتی کو دن لاب بھی ملتا ہے منگلوار کے دن انمان جی کو گڑ کے چنے کے پرشاہ بھی چڑھائی جاتا ہے جس سے منگل دوست مل جاتا ہے مطلع ایمرتی کا بوگ بھی کیسر بات کا بوگ گیوں کے آٹے میں گڑ الائچی ناریل کا بورا گی دودھ آدھی ملا کر بنایا ہے روڈ پنچ میوہ کاجو بادام کشمی شوارہ کھوپرا گیڑا آدھی چڑھائی بھی جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سالہ صاحب بالا جی کے مندین انمان جی کو مورتی بڑے ہی چمتکاری ڈنگ سے پرکٹ ہوئی تھی اس مندین بالا جی کے پرکٹ انیک کتھا روٹے کس پرکارے سترہ سو چوون کی باتیں ایک دن ناک پر جلے کے سوٹا گاؤں میں ایک جاڑ کسان اپنا کھیت جوت رہا تھا تب ہی اس کا حل کسی پتری پتریلی جیج میں ٹکرایا اپنی کو بتائی اور دونوں نے اپنے پتر کو شاکشہ نمن کیا اور باجرے کے چھوڑ کا پشا چڑھایا بس تب ہی اسے سالہ صاحب بالا جی مندین بھگوان کے باجرے کے چھوڑنے کا ہی بھوگ لگایا جاتا ہے بالا جی کی مورتی ملنے کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی ایک رات اس گاؤں کے تھاگور کو سپنا آیا کہ اس سے مالا جی مورتی سالہ صاحب لے جانے کے لئے کہا ہے بس مدرو وہیں دوسری طرح سپنے میں ہنمان جی بھگت سالہ صاحب مہاراج کو مہنداز کو بتایا کہ جس بیل گاڑی میں مورتی سالہ صاحب جائے گی اسے کوئی روک نہیں جہاں مہنداز نے سالہ صاحب میں ایک گڑے دونے پر بیٹھ کر رام بھگتی کیا کرتے تھے اور بالا جی کے بھگت تھے سپنے میں ملنے کے آدیش کے بعد بھگت کو مہنداز سالہ صاحب کے لوگوں کو ساتھ لے لے کر سیما پر چلے گئے چلے گئے وہاں اس نے تھاکور جی کے آدمی اور ایک مورتی کو لے کر بیل گاڑی آتی دکھی اسی پر طے کیا گیا کہ سالہ صاحب میں بیل گاڑی رکے گی وہیں سالہ صاحب انمان جی کی اسطاپنا کی جائے گی یہ بیل گاڑی مہنداز کے دونے کے پاس آ کر رکی وہیں پر مورتی سطاپت کی گئی یہی اسطان ورطمان میں سالہ صاحب دام کے نام سے مطل ہو جانا جاتا ہے انمان جی کی ڈاڑی موشو والی مورتی کے پیچھے دلچسپ کہانی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سالہ صاحب انمان جی مندر کا اتیاز میں انمان جی نے پہلی بار مہنداز کو ڈاڑی موشو والے ویش میں ہی دشن دیئے تھے تاں مہنداز نے بھالا جی کو اسی روپ میں پرکڑ ہونے کے بعد کہی تھی یہی وجہ ہے کہ انمان جی کی مورتی ڈاڑی اور موشو سے استعبت سالہ صاحب میں کوئے اور مانا جاتا ہے کہ ان کوئوں کا پانی والا جی کے آشرباز سے کارن ہی بنا ہوا ہے مطرو ایسی نئی نئی روچ کرتا ہے آپ کو بتاتا رہا ہوں آپ کو ویڈو اچھی لگے تو لائک کریے گا سسکر کریے گا اور شیئر کیے گا مطرو جی اچھر کشنا رادے رادے